بسم اللہ الرحمن الرحیم پوٹینشل انرجی میں یہاں زمین پر ہوں یہ ایک بیلڈنگ ہے یہاں میرے ساتھ ایک سٹون پڑا ہوا ہے شیردل آیا شیردل نے سٹون کو اٹھایا اور لے کے یہاں رکھ دیا جب سٹون یہاں پڑا تھا مجھے فکر ہی نہیں اب مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے ہر دو منٹ بعد اوپر دیکھتا ہوں شیردل نے اوپر سے آواز دیا سر کیا ہوا میں کہتا ہے یہ پتر گرے نہیں اس نے کہا سر یہ وہی تو ہے جو آپ کے قدموں میں بھی پڑا ہوا تھا میں نے کہا نہیں بیٹا جب قدموں میں تھا تو کچھ اور چیز تھی اب کوئی اور چیزیں اس نے کہا تو پھر کیا ہوا میں نے کہا تجھے اوپر لے کے جا رہا تھا تو کام کر رہا تھا کے نہیں اس نے کہا جی میں نے کہا وہ کام کدھر ہے کہ رہے سر وہ نظر نہیں آرہا میں نے کہا پتر کے اندر جمعائے وہ پتر کے اندر سٹور ہوا تب ہی تو نظر نہیں آرہا اس لئے اس کے نئے لفظ یوز کرتے ہیں پوٹینشل پوٹینشل کا مطلب نظر نہ آنے والی چیز زمین کے لحاظ سے زمین کے اوپر پوزیشن چینج کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ یہاں پڑا ہوا ہے میں یہاں رکھوں گا کوئی ورک نہیں ہے لیکن زمین کے لحاظ سے اگر آپ اس کی پوزیشن چینج کریں گے تو آپ کو کچھ انرجی ملے گی وہ انرجی اس میں سٹور ہوگی جیسے آپ کوئی باری چیز اوپر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں چک پہ تو آپ طاقت لگا رہے ہیں آپ کس کو بچا رہے ہیں اس جسم کو نیچے گرنے سے تو آپ کام کر رہے ہیں مسلسل اور وہ کام اس کے اندر سٹور ہو رہا ہوتا ہے وہ پتر وہاں سے کوئی اور بھی اٹھائے گا تو جو کام تم نے دیا ہے وہ کام اس کو واپس لینا پڑے گا دن ہو گیا تو پہلے ڈیفینیشن دیکھیں دین ہے دین ہے which is due to the virtues of position یا changing of position with respect to the earth car potential energy اس کا بھی پروف دیکھے بٹا میرے پاس ایک سٹون یہاں پڑا ہوئے اس کا ویٹ کتنا ہے و یہ رہا اچ میں اس کو اچ اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں اب ذرا مجھے بتائیے بہت امپورٹن پوائنٹ اس میں میں بتاؤں گا ٹیچرز بتاتے ہیں پر بچے ہمیشہ اس کو بھول جاتے ہیں میں اس کے اوپر کوئی ایف فورس لگاؤں گا تب جا کے میں اس وزن کو اٹھا سکوں گا لیکن جب میں اس کے اوپر فورس لگاؤں گا تو مجھے ایک چیز کا خیال لگنا پڑے گا وہ کیا کہیں میں فورس ایسا نہ لگاؤں کہ میں اس ایکویشن کو لکھنے پر مجبور ہو جاؤں نہیں پھر غلط ہو جائے گا مجھے اس کے اوپر اتنا فورس لگانا ہے کہ کوئی میری موشن کو ڈیٹک ہی نہ کر سکیں جیسے اگر آپ نے گڑی کو دیکھا ہو تو گڑی کے اندر جو منٹ والی نیڈل ہے آپ اس کو چلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے پر وہ رکا ہوا نہیں ہوتا ایسا ہی آپ نے فورس لگانا ہے اس کے اوپر کہ وہ اوپر چلے بھی اور ہر لمحے پر وزن اور فورس دونوں برابر بھی رہے ورنہ پھر تو ایف کی جگہ ڈبلیو کبھی پوٹی نہیں کر سکتے کر سکتے ہو کیا آپ کو جب ماس یعنی بوڈی کو اوپر لے کے جانا ہو تو آپ نے اس کے پر فورس اس طریقے سے لگانا ہے کہ ہر وقت ایف ڈبلیو کے برابر ہی رہے بات سمجھ میں آرہی ہے سو پھر اس دوران جب آپ اس کو یہاں لے کے آئیں گے تو ایک ڈیفینیشن ہو جائے گی ورگ برابر ایف انٹو ڈی غلط کیا صحیح کیا یہاں ڈی سے مراد یہ ہے بیٹا اب ذرا مجھے بتائیے کیا ان دونوں کے درمیان وزن اور ایچ کے درمیان ایچ کی ڈیاریکشن یوں ہے اور وزن کی ڈیاریکشن نیچے ہے تو بتائیں مجھے دونوں میں انگل کتنا بنا تو یہاں ون ایٹی جب میں لگاؤں گا تو ایف ڈی کاؤز ون ایٹی کاؤز ون ایٹی کس کے برابر ہیں مائنس کے تو آپ کے پاس کیا رہا ایف انٹو ڈی لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایف کو ہم ڈبلیو اور ڈی کو ہم ایچ کہتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں ذرا آگے چلیے مائنس اپنی جگہ اس کو میں ایم جی کہتا ہوں یا نہیں یا میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں بیٹا ایم انٹو ایچ اور بریکٹ میں میں نے لکھا مائنس جی جب آپ اوپر جاتے ہیں تو جی کی ویلیو مائنس ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں اور جب ہم اوپر سنی چاہیں گے جی کی ویلیو سو دس اس کال ایم جی ایچ اور بتائیے مجھے کیا یہ ور کے برابر ہے یا نہیں ہے اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں پوٹینشل انرجی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بہت چھوٹی چھوٹی پونٹس کے اندر ہے اگر آپ چاہیں تو ریاض درکھ سکتے ہیں بولیے کوئی گپلا پکی باتیں پوٹینشل